افغانستان میں امریکی مہم پسندے رکنے کا نام نہیں لے رہی اس بار امریکی صدر نے افغانستان میں موجود اپنے فوجیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ افغانستان میں جاری جنگ میں حصہ لیتے ہوئے باقاعدگی سے فوجی آپریشنز انجام دے اس سے پہلے بھی ٹرمپ مزید تین ہزار امریکی فوجی افغانستان بھیجنے اور بموں کی ماں نامی ایک عظیم بم کا تجربہ کرنے کا حکم دے چکے ہیں اور اس بار انہوں نے اپنے اس نئے حکم سے افغانستان میں فوجی آپریشن کرنے کے لیے امریکی فوجیوں کے اختیارات اور بڑھا دیئے ہیں افغانی قوم نے یا افغانی حکومت نے یا پھر دیوانو ٹرمپ نے اگر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کو یہ اجازت دی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکی ہمارے ملک سے فوراً باہر نکلے انہوں نے مستقل جنگ کی آگ بھڑکائے رکھنے کی کوشش کی ہے اب تک ہزاروں کی تعداد میں افغانی عوام امریکہ کے ہوائی حملوں کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں اور اب زمینی جنگوں میں امریکی فوجیوں کی موجودگی ایک بار پھر جہاں ان کے لیے ایک ناکام تجربے کو رقم کرے گی وہیں افغانی عوام کے لیے مصیبتیں بھی کھڑی کر دے گی امریکی فوجوں نے اپنی کاروازیوں کے دوران ہزاروں بے گناہ عام شہریوں کو تو مار رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سے جرائم کا ارتکات کیا ہے جیسے لوگوں کے گھروں میں گھسنا رات کی تاریخی میں ان کے گھروں پر دھاوا بول دینا یا انہیں ستانا اور پریشان کرنا ان کی تمام اقدامات افغان عوام کے دینی اور ثقافتی اصولوں کے منافع ہیں جن پر انہوں نے اپنا سخت احتجاج بھی کیا ہے منمانی کرتے ہوئے لوگوں کی گرفتاری ان میں خوف و حراس پیدا کرنا خفیہ جیل اور ان میں قیدیوں کو بدترین جسمانی ایزائیں پہنچانا یہ بھی امریکیوں کے وہ جرائم ہیں جنہیں افغانی عوام کبھی بھول نہیں سکتے جتنی افغانستان میں امریکیوں کی سرگرمیاں بڑھتی ہیں اتنا ہی ملک کی بدمنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اب سب پر یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ امریکہ بہران افغانستان کو حل کرنے کا خواہن نہیں ہے مہدی محمود آبادی آیا رائی بی نیوز